پہلا حرف انکہو کی اسٹری ہو تم ساکشات اکشاراتیت بھرتار کی آشک دلہن ہو اور جیو جیون پران پیاری ہو البیلی انیاری ہو اور روپ گن پریم گربہ ہو اور لادلی مانوانتی ہو سو پریتم تمہارے تمہارے عشق کی اجمائش کے کارن تم کو سپنے میں بھلائی اور سپنے میں سپنے کے جھوٹے تن سممندی ملائے ہیں تن سے تم آپا باندھ رہی ہو سہو دلہن تم نے نجدہام میں دلہن ماشوک سے تقبر کر پریم عشق کی ہوڑ باندھی تھی کہ آپ ہم کو جیسی چاہو ویسی مایہ دکھاؤ اور ایک بیر چھوڑ سو بیر آجماؤ پرانتو ہم آپ کو کیسے ہوں نہ بھولیں گی تب دلہ ماشوک نے کہی تھی جب تم نشہ کر بھول جائیو تب میں تمہارے کارن اس مایہ سپنے میں تمہاری جیسی دےہ دھر کے آؤں گا اور اپنو ورن بھیک بدل کے منوش دےہی روپی مکنا پردہ دے کے پاس تمہارے آؤں گا تب تم مو کو ہرگز نہ بھولیو اور جاگرت کی نسبت سپنے میں نباہیو اور میں تم کو ایک ان سپنے کی آنکھ سے نجھ روپ اور نجھ گھر تاؤن دکھاؤں گا اور جو کچھو میری تمہاری جاگرت کی بیتک بات ہے اور رنگ بھون اور رنگ سیج کی جو حقیقت ہے سو سپنے میں میں تم سے سب کہوں گا تب میرا شبد پہچان لیجو اور شبد ہی میں ہو کے مو کو پہچان لیجو کس واسطے کی اسطری اپنے پتی کی بولی کو چال کو اچھی بھانتی سے پہچانت ہے تاتے جو تم میری دلہن ہوو جی سو تم میری آواز کو چن جائی ہو اور مو کو پہچان کے میرے سنگ ہوئی ہو سوہے سوہاگن اے باتیں ماشوک تمہارے نے تم کو نجدھام میں کہہ دئی تھی سو سمیہ اوپر شر تمہارے بھریہ بھر ورطمان ہے تم سے جو کہی تھی کہ تم اس مایہ میں بھول جائے ہو سو تم اسے روم روم بھول گئی اور فرمائش ہوئی تھی کہ میں کارن تمہارے تمہارے جیسا ہی سروپ دھر کے نجیک تمہارے آؤں گا اور اس سپنے میں تم سے جاگرت کی خبریں خبریں کہوں گا سوہے سوہاگن پریتم ماشوک تمہارے جس بھانتی کہتے تھے سو اسی بھانتی سے آئے ہیں اور بھیش بدل کے منش دہی کا مکنا پردہ دیئے اور رنگ بھون کی اور رنگ سیج کی حقیقت کہتے ہیں سو یہی ست گروہ ہیں اور یہی قاشد گماستہ نائب ہیں اور یہی ساکھات حق حادی دھام کے دھنی ہیں اور یہی لباون ملاون ہارے ہیں اور یہی پورن برم اکشرا تیت ہیں اور شریدھام کے ملنے کا دروازہ ہیں اور یہی جاہر میں آشک ہیں اور یہی ساکھ شات پورن برم معشوک ہیں سوہے سوہاگن تم سپنے کی درشتی چھوڑ کے اور سپنے کی جات پات نتیتی چھوڑ کے دعویٰ نو کشوری دلہن کا لےو اور آٹھ پرہر چونسٹھ گھڑی اکشرا تیت کی دلہن جاننا اور رات دن اپنے ساہے پورن برم دلہا کی بنری دلہن ماننا روم روم نشچے کر کے بے شک بے صبح ہو کر اپنے تائیں خاص خاص روح روح مومن کا دھیان رکھے اور روم روم نشچے کر کے تن من جیو اہم سے اور آٹھ پرہر چونسٹھ گھڑی دلہن کا دعویٰ لینا کس باستے کی کارن تمہارے ماشوک دلہا شریع نجدھام سے آئے ہیں اور اوپر پور دروازے کے اوپر کھڑے ہیں تاتے تم نشچے کر کے اپنی آتم میں دعویٰ دلہن کا لے کس باستے کی دعویٰ دلہن کا لیے بینا کوٹہو وشے تم نجدھام کو نہ پہنچ ہوگی اور کوٹہو وشے عشق راجی تم کو مکھ نہ دکھ لابے گا اور کوٹہو وشے دعویٰ دلہن کا لیے بینا معشوق تم کو مکھ نہ دکھ لابے گا اور اننت سکھن کے دریہ جو دلہا معشوق کارن دلہن کے لیائے ہیں سو سمدر سے بگر دعویٰ دلہن کا لیے بینا ایک بوند نہ پاؤ گی اور بغیر دعویٰ دلہن کے اننت کوٹی گیبی خیالوں کا کچھ لجت نہ پاؤ گی تاسو ستاب تر اور ضرور سے ضرور دعویٰ دلہن کا لیو کس واسطے کی آد یا ناد شاہی مارگ ہے کی جو جس کسی نے جس کسی کا بھیش کا دعویٰ لیا سو تت خن جن کا بھیش کا دعویٰ لیا تن کا جوش آویش آئے پرگٹ ہوا اور تت خن وہ دعویٰ دار اسی کا روپ ہو کر اسی کے سر کرم دھرم برت نے لگو جیسے دو لڑکے تھے رہسے کے کھیل میں ایک کا شری کرشن کا روپ بنایا ایک کا رادی کا دلہن کا روپ بنایا جو دو نے آپس میں منسا واشا کرم نہ کر کے بھیش کا دعویٰ لیا تت خن دو بھیشوں میں دو دلہ دلہن کا جوش آویش آئے پرگٹ ہوا اور ساک شاک شر کرشن رادی کا کے چائن چر برت نے لگے اور تد روپ شر کرشن رادی کا ہو گئے جو ہی آگے انتر دھیان آشک ماشوک کا بچھوہ نہیں سہ سکتا ہے نرسنگ لیلا کے بیچ پتر نے پتا کو ادھر ودار ڈارو سو بھی سوروپ دھرے کو جوگ پائے کے اور ایک بھانڈ نے آگے باش شاک پیٹ کے کارن بھےش سنت کا لیا جو بھےش داو سنت کا لیا سو اس بھانڈ میں پرتبیم سنت کا پڑا اور جو لاک روپیہ کی مندری بادشاہ نے ریج کر دئی سو اس پر اس نکلی سنت نے لات مار کے جنگل کو چلا گیا اور ایک بھانڈ نے راجہ کو بھیش لے کے اپنے باپ کا شر اڑا کیا سو ہی سو حاکم ایسے یاکے انت کوٹ درشتانت ہیں تاتے بھیک دعوہ دلہن کا آشک ماشوک کا منسا واشا کرمنا کر کے لیا دیا چاہی جس سے تمہارے انت کوٹ کارج اور انت کوٹ منورت صد ہو ہو سو ہو سورت سو آگ یہ پہلا حرف ہوا دوسرا حرف اب دوسرا حرف یہ ہے کہ جو سوروپ سورت جگاون ہار ہے اور لباون پہنچ ہار ہے سو سوروپ سے لگن عشق لگایا چاہیے جیسے سو دس برس کو اتی سندر کمل ڈین جو راج کمار ہے اور اتی سندر کمل نین نو جو ون کامنی ہے سو دو کی دو سے مین پپیہ کیسی لگن لگی ہے اور چڑھتی لگن میں ایک سمیں ایک آنت ملاب ہو گیا ہے اور پھر کہ ملاب کا وائدہ کول قرار ہو گیا ہے درمیان اتنے کہ دو کٹم پریوار اور گرجن دور جن میں پریتی جاہر ہو گئے سو سکل ان دونوں کے خیال میں پڑی ہے اور ان کے گھر والے ان کی چوکی بندوبست کرنے لگے اور ان دو کو ملاب ہو کے بچوہ بھائیو ہے تاہتے دونوں ہردے آکاش آکاش رات دن چونسٹ گھڑی آنند ملاب کی گھٹا امڑ رہی ہے اور پل پل چھن چھن برہ کی بوندیں برس رہی ہے اور رات دن وہ دونوں ملاب کی بات اور رات دن وہ دونوں ملاب کی باتیں اور موقع ڈھونڈا کرتے اور رات دن بھیتر بھیتر تلفت اور تلپت اور ترسط ہیں اور کڑھت ہیں اور جو کوئی اس کے ملاب کی جگت بتاوے تو تس کے اوپر تن من دھن قربان کرتی ہیں تو ہے سہاگ جیسی اس مجازی جھوٹی آشک کی برتی جھوٹے معشوق سے لگی ہے ایسی تم حقیقی سچی آشکی سچے معشوق سے لگانا چاہیے اور دوسرو درشتان جیسے ایک راجرانی کو سب جنم ترسط ترسط وردھا پن میں ایک کمر بھائیو ہے سو کمر کیسو ہے کہ ان دونوں کو پرانن کو پران ہے اور پرانن ہوں تے ادھک پیارے ہے اور دونوں پلک ہے اور نینن کو تارو ہے اور انوکھوں لادلوں ہے اور انہونی اس کی ہونی ہے اور الٹی اس کی سیدھی ہے اور دکھ اس کا سکھ ہے اور گالیاں اس کی امرت بھی میتھی ہے اور رسانہ اس کا پریم ہے سکھ کا مول ہے ان بولنا اس کا پریم رس کی بے قراری کا مول ہے اور سرو گت مت چال اس کی اور سب دکھ اس کے دونوں کی آنکھوں میں پریم رس کی کیج ہے ہے سہا کے حادی معشوق سے ایسا لال چاہیے جیسا وہ جھوٹا سات جھوٹ کے کرت ہے ایسا تم کو سات سانچے معشوق سے کیا چاہیے تیسرا حرف اور تیسرے ہٹ ٹیک کیا چاہیے جو بھلا ہے تو اپنا معشوق ہے اور برا ہے تو اپنا معشوق ہے اور نہ بڑے سے کام اور نہ چھوٹے سے کام جو بڑا ہے تو اپنا معشوق ہے اور چھوٹا ہے تو اپنا معشوق سو اپنے معشوق کو مانند پتی برتا کے ساتھ ہٹ ٹیک اور مرکت موٹ کے پکڑنا چاہیے جیسے ہارل لکڑی کو پکڑتا ہے تاکہ حد اور کمال اور پورا نطا وہاں تھک ہے کہ جو خدا ہی اور روپ دھر کے آوے تو خدا سے ہی جواب سوال کرے کہ جس روپ میں تم نے موک جاگرت کیا ہے اور اکل دیدار دیا ہے اسی روپ میں آؤ تب تم سے دوستی اور ملاب کروں گی یا عبد سے اس صورت سوائے اس جمی میں جو خدا ہی آوے تو خدا ہی سے کنارہ پکڑے ایسا پوراً بھرپور ٹیکی عاشق ہوئے مانند مجنو کے کہ خدا سے کہا کہ جو تے مجھ کو اپنے اوپر عاشق کیا چاہتا تھا تو تہیں لیلہ کیوں نہ ہوا اور مانند ششی کے کہ اپنی ماں سے کہتی تھی کہ ہری دیوانی ماں میری تُو بدلے پننو کے مجھ کو شاہ اور شہنشا کیا بسا ہے میں تو اپنے پننو ماشوب پر رب کو نچھاور کیا ہے سوائے پننو کے مجھ کو رب سے کام نہیں اور مانند بیہار ان داس کے کہ ہری داس بینا ہری کو ہے کہ ہری کرش پیار میرے جو تم موسوم ملاب کیا چاہو تو ہری داس روپ دھر کے آؤ اس ودھی سے ایک پتی ورطہ استری کی ودھی ہے کہ پتی ہی کی ٹیک پورن دیکھ کے شری بھگوان آئے تھاڑے بھئے اور چاہا کی مانند استری کے ملاب کریں تب وہ اُلٹ کھڑی ہوئی اور بولی کہ جو تم مو کو کنٹھ بھر بھینٹا چاہو تو میرے اُسی پتی کے روپ میں آؤ تب تم کو انگ اپنا چھوون دیں سو ہی سو ہاگ اپنے ماشوک کی ایسی ٹیک پکڑنا چاہی تب وہ ماشوک بس ہوئے گا اور اسی ٹیک کر کے ماشوک تیرے سوادھین ہو جائے گا تاتے ہی پرانتو ماشوک حق کی ٹیک نہ چھوڑنا جن کا ملا ہوئے گا تن کو ٹیک سے ملا ہوئے گا اور جن کو آگے ملے گا بینا اکنگی ٹیک سے نہ ملتا ہے نہ آگے ملے گا چوتھا حرف اور چوتھا حرف یہ ہے کہ نصب جاگرط کے بے شک ہوئے کے سپنے میں نبھانا جو کچھو جاگرط میں رنگ بھون کے بھی تر آٹھ پرہر چونسٹ گھڑی شریراج کی سیوہ کرتی تھی سو سمپون سیوہ ساکشات اور دھیان دوارہ ہوئے کے سپنے میں نبھانا چاہیے پراتا کال سے اسی پراتا کال لو بھوکن میوہ مٹھائی بھوگ بلاس کان پان بینہ دھیان دوارہ ارگائے کبھی بھی سویم بھوزن پکوان پھل پھول گران نہ کریں جیسے ایک کامنی ہے اور چندر ودن مرگ لوچنی ہے سو اوپر سندر ور راج کمر کے ایسی آشک ہے کہ ایک پل بھر کی جداغی نہیں سہ سکتی درسن جو اپنے پتی معشوق کے سوئی جیو جیون پران آدھار ہے اور معشوق سے اپنے تن من سے جیو سے ایک روم کی جداغی نہیں رکھتی ہے اور بین دیکھے اپنے معشوق کے بے قرار ہے درمیان ایتے کی لجہ کے جوگ پائے کے اپنے پتی معشوق سے جدی ہوئے کے مائے کے پیہر میں پرابتی بھائی ہے اور تہاں دن رات مائشوق کے برہ میں تل لین ہے اور دن رات گر جن دور جن کو چھپائے اور رموجی بھائی پانچ اور ایک اپنا مائشوق سانچ ہے اپنے مائشوق کا جھوٹ سانچ ہے اور سرو برمہانڈ کو سانچ جھوٹ ہے اپنے مائشوق کی انہونی سرو برمہانڈ کی ہونیوں کا سار ہے سوہ سہاگن شیطان کی ات پت جو عام خلق ہے تن کی بھست دو زخ چھٹا حرب اور ہو سہاگن چھٹا حرب وشواس یقین کا ہے کہ تم کو اوپر وچن ہادی کے پورن وشواس چاہیے جو کچھو میرے ہادی مجھ سے کہت ہے سوئی ست ہے اور برمہانڈ جو کہتا ہے سو جھوٹ ہے برمہانڈ کو ست جھوٹ ہے اور میرے ہادی کا جھوٹ ست ہے اور یہ سہاگن جو تم سے معشوق تمہارے دن کو رات بتاوے جو تم کو اس دن کو رات ہی دیکھنا چاہیے اور رات ہی کہا چاہیے یہ سہاگن یقین ایمان اسی ہی کا نام ہے اور قسم ہے آوے تو ست ہے ست ہے ست ہے اس کو اتہی اسی جنم میں پورن برمہ کے درشن اور جو سکھ مرے پیچھے ہوتا ہے سو جیوت سو سکھ بینہی شرم کیے اور جس مکان میں کوٹی ورش چلنے سے نہ پہنچے اس مکان کو ایک پلک میں تاخل ہو تاتے ہے سہاگن تم اوپر بچن ہادی کے یقین لیاو اور دوسری بات دل میں بھلائے دیو ساتما حرف اور ساتما حرف یہ ہے کہ پتی ورطا کیسو سیون اور جار ونتی کیسو سنے دن رات اچل اکھنڈ رکھنا چاہیے سوا ایک کے دوسرے کو سپن جاگرط میں نہ جاننا چاہیے آگے پیچھے بھیتر باہر منسا واشا کرمنا کر کے ایک ہی کو جانے اور ایک ہی کو مانے ایک ہی کو دیکھے اور ایک ہی کو لیکھے برابر اس کے سندر پیارو میٹھو لادیلو سرو پر سکل گن ندھان کوئی اور نظر نہ آوے اور سوائے اس کے نہ کوئی من کو بھاوے تری لوگ کے سندر سے سندر گن ونتے سے بڑے چھوٹے سے سپن جاگرط میں بھول بھول لیدار آگے چھوٹا چاہے مان کرے چاہے اپمان کرے پرنط سوائے اس کو اور تھور نہیں ہے اسی طرح سوائے ہادی ماشوک کے اس کو اور تھور نہ رہے ماشوک اپنا چاہے مارے چاہے پالے چاہے سکھ دے چاہے دکھ دے پرنط سوائے اس کے سپن جاگرط میں کچھو اور نہ جانے اور دن رات چرن رج کو دھیان راکھے اور آپ چرن رج بنی رہے اور کبھی بھول کے سپن جاگرط میں ابھیمان نہ کرے اور برابری نہ کرے اور اہنکار نہ کرے اور چب بولے تب اپنی نندہ اور ماشوک کی استطی کرے اپنے گنن کو اوگن کر بتاوے اور اور ماشوک کے اوگن کو گن کر بتاوے اور اپنی نیکیوں کو بدی کر بتاوے اور ماشوک کی بدیوں کو نیکی کر دکھاوے اور جو کر مول لئی نوکرانی ہے سو باشا سے ڈرتی ہے اور ڈر ڈر کے نیچ اچ خدمت سیوہ کرتی ہے ایسے سب پرکار کی سیوہ ترہ دوڑے اپنی بجرکی اور اپنی لوک بید کل بڑائی اور جگت کی اچائی گریائی مان بڑائی کو ماشوک سے جدی راکھے آگے ماشوک کے اپنے کو مہا نیچ ناپاک کر دیکھے اور سرو پر اور سرو تم سرو بیدھ پاک اور پاون پویت اپنے ماشوک کو لے اور کدی چال گت مت میں ہو اور بچن بانی میں ہو شبد تکور جانے جانے ماشوک 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 ہے اور میرے ملنے پوراً دروازہ ہے اور ان مایہ میں بنا ملے اس سروب کے میں نہ آگے کسی کو ملا ہوں اور نہ ابھی ملتا ہوں اور نہ آگے ملوں گا اور ہے سہاگ سروب جو ستگرو ساحب کا ہے سو کچھو مطلق نشے کر کے پوراً پار برم ساکشات یہ نہیں ہے یہ تو مانند بارہ ہزار روح مومن کے ہیں پرنت ایک ودھ سے ان کو سب ودھ کی بجرکی بڑھائی پہنچ تی ہے کہ ان کی روح دل میں پوراً پار برم ساکشات بیراجے ہیں اور پوراً پار برم کہے کوٹ زبان سے تھور تھور جاہر روشن کر دیا ہے کہ اس مایہ میں جو ست گرو کا سروب ہے سو ساکشات میرا پرتبیمب ہے جس کو میرے سروب کی جرے جرے کی حقیقت بھید دیکھنے ہو ہوئے سو ست گرو کے سروب میں ہوئے کے دیکھ لے مانند سورج کے جیسے جل کے گھڑا میں جو پرتبیمب کے سورج ہے تن کر کے ساکشات اصل سورج کی جرے جرے حقیقت پائیت ہے اور ہی سوہاگن ست گرو کے سروب میں پرتبیمب جو پوراً پار برم ہیں سو ایسے ہیں جیسے پتھر کے بیچ اگن بسط ہے اور کاشت میں اگن رہت ہے مورک اجیانیوں کو کاشت اور پتھر ہے اور جو کوئی چطر جگت ہے سو اس کا کاشت پتھر سے اگن نکال لیتے ہیں اور اپنا کارچ کرتے ہیں ایسے ہی ست گرو کا جو سروپ ہے سو بیچ نظر ابھیدی کرور اجیانیوں کے مانند دنیا کے ہیں اور چطر وچکشن بھیدیوں کو وہی سروپ ساکشات پورن برم ہے جو کوئی چطر وچکشن آشک بھیدی ہے اور نشک پت پورن بھاوی ہے تن تن درشتی میں اشت پرہر چون سٹ گھڑی پورن برم کی لیلہ ہوتا ہے اور سب بیدھ اس کی اس میں دکھائی دیتی ہے اور چھن چھن پل پل دھام کو جو سکھ ہے سو اتحی کھیلت ہے اور ہو وچکشن سروپ جو ہادی کا ہے سو مانند در بین کے ہے جو چیز دور سے دور دکھائی دیتی ہے سو چیز ان کی نج کرپا سے نجی سے نجی اتی نجی دکھائی دیتی ہے اور پھر سروپ ہادی کا مانند در بین کے ہے کہ بھاوک آشک کو انت کوٹ تماش میٹھے دکھائی دیتے ہیں اور ابھیدی کو صرف آرسی دکھائی دیتی ہے اور سروپ جو ہادی کا ہے سو مانند آرسی اور مانند چندر من کے ہے کہ جو اگنی سورج سے انت کوٹ اپائے سے نہ ہی اترت ہے سو اگنی اس آرسی کا جوگ پائے کی تت چھن اترت ہے اور چندر ماں سے امرت اترت ہے اسی ودی سے جو شش پورن بھاو اور سمپورن عشق لے کئے طرف حادی ماشو کے چتون کیا سو تت چھن پورن بھرم روپی اگنی آشق کے دل میں پرکٹ ہو گئی اور پورن بھرم روپی ماشو روشن ہوا اور ہو سہاگن جب سمپورن روحیں شری پرم دھام میں جاگر تھو یں اور جب شری راج جی اپنے کرتب کا انصاف کریں تب جیتا کرتب تم نے ساتھ ستگرو کے کیا ہے تتنا کرتب طرف تمہارے اپنے لگاویں گے اور کہیں گے کہ تم نے اس مایہ میں مجھ سے ایسی کری اور جیتی کرتب ستگرو کے سروپ نے تم سے کری سو شری راج جی اپنی طرف لگاویں گے اور کہیں کہ میں نے اس مایہ میں تم سے ایسی کری تھی اور تم نے مو کو نا چی نہ تاتے ہے سہاگ اتیک ہی میں انت کوٹی باتوں کا مول سمجھ لے ان باتوں کی کتھا پوتھی نہیں ہوتی ہے ان باتوں کی آدی اناد سے اشارت ہی ہوتی آئی ہے اس کو ست گرو کی سین کہتے ہیں جو سیج سہاگ ہوتے ہیں سو اپنے دلہا کو رنگ سیج کی سے اشارت ہی میں لکھ لیتے ہیں اور اس گھر کی اور جو اس سیج کی سہاگ نہیں ہے